ایسی ہے جس کے بعد بائیڈن کو بھی پتا چل گیا ہے کہ اس رویوار کو بہت زیادہ خون بہنے والا ہے زیلینسکی کے دعوکار نکل گیا کچھو مار روس کی فوج کے تازہ حملے میں ڈھونیسک تباہ سرینجر کرنے پر بھی یوکرین کے سینیکوں کو نہیں مل رہی مافی ٹون اور مسائلوں سے یوکرین کا زرہ زرہ ہو رہا برباد کبھی روس کے کسک میں جان بچانے کے لیے بھاگتے لوگ کبھی یوکرین کے ڈھونیسک میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنوں کو موت کا نوالا بنتے دیکھتے لوگ کبھی مسائلوں کی مار کبھی ڈھون کا گھا تک پرہار کبھی ٹینک سے وناش کبھی گائیڈڈ بوموں کا اٹیک کبھی تھرمائیڈ بوموں سے بحال ڈھائی سالوں سے چھڑا یدھ پہلے گھاؤ بنا اور اب زخم اتنا گہرا ہو گیا ہے لا علاج ہوتا دیکھ رہا ہے شانتی کی باتیں اور زمین پر اقتپاد کی تصویریں بلکل میچ نہیں کرتی حملے کے بعد لاویب میں اس وقت شانتی ہے جو مارے گے انہیں فلو سے شرطانجلی دی جا رہی ہے استعر Ä پزینک پیت موسیقًّ ię بنا م directive قالت کبھیزمی شرطانجل لان کو فر أنبیشわ استعمال اسفر راکم سال أرنجل الذitta جانب نزبون حقاً تو اپتن جانب شرطانجل اندر ہے بعد سانون سب tah lieu واحدث أثنان نظ Vermال زندگ sticking شكراouts قرار IR Paramлас دونیسک، پکروسک، لفیب، یکرین دھوا دھوا ہو رہا ہے پتن کی توپے سینک شاونیوں اور ہائش رئی مارتو کا بھید بھلا چکی ہے مسائل حملے میں لفیب میں سات لوگ مارے گے پورا شہر امر پڑا ہے ید زندگی جلا رہی ہے وقالنا по ستی میسیا وید بودو وکرین توم شیца دیتینا پو پرشی یکا ویخوانا вже دیسیتیو روکاہ وینای وشکی اسیتی جنسیت تزاری چخاؤنی ویخوانا وعوانا وشی دعوانا کیسی ویتهم جب کوه نفیم که قوانا روز ویگلیت جنسیت سویت سویت من زوران لبطاق خواهانا برای مجد برد Bے توانا ، برای مجد سویت نوجود ویدیت سویتشیت جنسیت سویت سویت من فضوات یہ ڈونیسک کی بھیاوہ تصویریں ہیں ہم لوگ کی گنتی کرتے کرتے آپ تھک جائیں گے یوکرین کی فوج کا دعویٰ ہے کہ روس کے ساتھ وہ کم سے کم سو جگہوں پر یدھ لڑا ہے جبکہ روس کا کہنا ہے کہ اس نے ڈونیسک شطر میں چھے نئی جگہوں پر خفضہ کر لیا ہے اور ایسا کرنے میں وہ اس لئے کامیاب رہا کہ یوکرین کی سینہ کو اس نے کل سترہ جگہوں پر پراست کیا بیٹر فیلڈ سے جو تصویری آ رہی ہیں وہ اس کی تصدیق کرتی ہیں روس پور بھی یوکرین میں لگاتار آگے بڑھ رہا ہے اس سمیر نتیک روپ سے مہتوپورن پوکروس کے نزدیک بھیشن لڑائی چل رہی ہے same time as our advance in the course region the russian army continues its offensive in ukraine the most capable units of the russian army are involved in expanding the zone of occupation of our territory in the donetsk region this is a clear choice by moscow putin wants more ukraine to occupy than he wants security for russia he doesn't care about russian land and people he just wants to grab as much of our land and as many of our cities as possible america نے ukraine کو 25 crore ڈالر کا نئے ہتھیار دینے کی گھوشنہ کی ہے اس سے پہلے ukraine کے راشتھپتی نے سہیوں کی دیشوں سے روس کی ریڈ لائن کی چھتاؤنی کی اندیکھی کرنے کی اپیل کرتے ہوئے یہ اکرینی سینہ کو حملے کے لیے لمبی دوری تک مار کرنے والے ہتھیار دینے کی مانگ کی تھی ان ہتھیاروں سے یہ اکرینی سینہ روس کے اندرونی علاقوں میں حملے کرے گی ہی شکریہ امریکہ یکرین کو صرف ہتھیار ہی نہیں دیتا روس میں کیا چل رہا ہے اس پر بھی نظر رکھتا ہے امریکہ شود کرتاؤں نے روس کے نئے پرماڑو مسائل سینٹر کا پتہ لگا لیا ہے جس کے ڈیچیل آگے دکھائیں گے پشترمی دیشوں سے ملنے والے ہتھیار کی نئی کھیپ پر زیلنسکی نے کہا ہے کہ اس سے روس پر یود کو ختم کرنے کے لیے دباؤ بنے گا زیلنسکی نے یہ مانگ تب دوہرائی جب ان کی سینہ نے روس کے کشک شیطر کے قریب 1300 ورگ کلومیٹر بھومی پر قبضہ کر لیا ہے اصل میں روس کے ساتھ دھائی ورش سے جاری یودھوے امریکہ سائد پشترمی دیشوں نے یوکرین کو ہتھیار اور آرٹھک سہیوگ دے کر مقابلے میں بنائے رکھا ہے لیکن یوکرین کو لمبی دوری تک مار کرنے والے ہتھیار نہیں دیئے ہیں اور جو ہتھیار دیئے انہیں روسی بھومی پر حملے کے لیے استعمال نہیں کرنے کی شرط بھی رکھی امریکہ کو لگتا ہے کہ یوکرین کا روس پر حملہ تیسرے ویش و یودھ کا کارن بن سکتا ہے جسے امریکہ اور یوروپ کو بھی بھاری نقصان ہو سکتا ہے پشترمی دیشوں کی رڑنیتی بلکل کلیر رہی ہے کہ زلنسکی کو مقابلے میں تو بنائے رکھنا ہے لیکن روس کے ساتھ ڈائریکٹ وار میں نہیں اترنا ہے یہی کارر ہے کہ کئی بار تو زلنسکی کا ہتھیار مانگتے مانگتے گلہ سوک جاتا ہے لیکن ہتھیار نہیں ملتے تو کئی بار جو ہتھیار ملتے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہوتے اور اب تک جتنے بھی ہتھیار ملے ہیں ان میں سے کچھ کو چھوڑ دے تو روس سے مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں حالانکہ یہ فیکٹ ہے کہ پشمی دیشوں سے ملنے والے ہتھیاروں کے دم پر ہی زلنسکی یدھ میدان میں اب تک ٹکے ہوئے ہیں امریکہ شود کرتاؤں نے روس کی 9M370 بیورویسٹنک مسائل کی ڈیپلائمنٹ سائٹ کا پتہ لگایا ہے پلینٹ لیپ سے سیٹلائی تصویروں کا استعمال کرتے ہوئے شود کرتاؤں نے پرمانو ہتھیار اسٹوریز فیسلیٹی کے پاس کنسٹرکشن سائٹ پہچان کی ہے اسے ولوگ دا بیس اور چپ سارا کے روپ میں جانا جاتا ہے جو موسکو کے اتر میں 475 کلومیٹر کی دوری پر ہیں یہ فیسلیٹی پہلے روس کی بھومی آدھارت مسائلوں کے پرمانو پیلوڈ کے لیے اسٹوریز تھی اب اس سائٹ کو بیور ویسٹنک مسائل کا گھر بنایا جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر مسائل کی لانچ سائٹ بنائی گئی ہے روس کی اس مسائل کو تینات کرنی کی ریپورٹ امریکہ اور پشریم کی ٹینشن کو بڑھا رہی ہے نائن ایم تھری سیبین زیرو بیور ویسٹنک روسی ششترہ گار میں سسے ویوا داسوت ہتھیاروں میں سے ایک ہے مارچ دوہزارہ ٹھارہ میں پتی نے پہلی بار دنیا کو بتایا تھا کہ مسائل کو پرمانو ہتھیار لے جانے کے لیے ڈیجائن کیا گیا ہے اور یہ پرمانو سنچالیٹ انجن سے آپریٹڈ ہے جو سہدھانتی گروپ سے اسے اسمیت رینج دیتا ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فور اسٹریٹیک سٹیڈیز کے مطابق بیور ویسٹنک ایک نئی پرمانو سنچالیٹ اور پرمانو شسترہ سلیز کروز مسائل ہے اس اتھیار کو نیٹو نے اسے سی ایکس نائن سکائی فال قرار دیا ہے روس کے دعوے کے مطابق یہ امریکی اینٹی مسائل سے بھی بچ سکتا ہے اس کے رینج بیس ہزار کلومیٹر تک ہو سکتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ مسائل کو ایک چھوٹے ٹھوس اندھن راکٹ سے لانچ کیا جاتا ہے اگر اس مسائل کو سفلتا پروبک لانچ کیا جاتا ہے تو روس کو انتر مہدیو پیے رینج شمتہ والا ایک انوٹھا ہتھیار مل جائے گا مسائل کے کم اچھائی پر اڑان بھرنے کی شمتہ اسے ورطمان مسائل رکشہ پرڑالیوں سے بھی بچاتا ہے اسے یہ روس کے رینج شسترہ گار کے لیے ایک شاندار ہتھیار بن جاتا ہے حالانکہ کئی پہشمی شک یہ مسائل کے رانتے خوبیوں کو لے کر سنشاہ میں ہیں ان کا ماننا ہے کہ بیور ویسٹنک روس کی موجودہ پرمارو شمتہوں میں ورطمان نہیں کرتا ہے جس میں پہلے سے ہی امریکی مسائل رکشہ کو کمزور کرنے کی شمتہ حاصل ہے اور اس کے ساتھ ہی بولیٹن میں بس اتنا ہے